آمنت ان الاخرہ لابد یوماً آتیہ اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا مشکات کی حدیث کا پہلا سبق ہے اس سے پہلے ہم نے جو مقدمہ ہے مشکات کا وہ الحمدللہ مکمل کر لیا ٹھیک ہے نا اب آج ہمارا جو مشکات کی حدیث ہے ان کا پہلا دن ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشکات کی اہمیت اس لحاظ سے دور حدیث کی کتب سے زیادہ ہے کہ اس میں ہر موضوع کی حدیثیں اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے مولف رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہیں ہر موضوع کی حدیث تو آپ اگر مشکات صحیح تمیز سے پڑھ لو تو آپ کو جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی ابواب ہیں سب کی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو ایک جامع کتاب ہے یہ کیونکہ آپ اگر بخاری پڑھتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں تو کچھ حدیثیں بخاری میں ہیں مسلم میں نہیں ہیں کچھ مسلم میں ہیں ترمیزی میں نہیں ہیں کچھ ترمیزی میں ہیں نسائی میں نہیں ہیں ایسے بھی بہت ہوتا ہے نا تو خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے کیا کیا ان تمام روایات کو اس میں جمع کر دیا سنت کو حضف کر دیا لیکن سنت کی حضف کرنے سے نقصان اس لئے نہیں ہے کہ حدیث کا حوالہ کتاب کا حوالہ موجود ہے وہاں سنت دیکھی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العمال بالنیات وانما لمری امانوا فمن کانت حجرته الى اللہ ورسوله فحجرته الى اللہ ورسوله ومن کانت حجرته الى دنیا یصیبها ومراتی یتزوجها فحجرته الى ما هاجر الی متفقن علی متفقن علی اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علی الشیخان جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہو لیکن یہ اتفاق کا مطلب ایک ہی راوی سے نقل کرنے میں اتفاق کیا ہو یہ خوب سمجھ لیں اگر بخاری میں وہ حدیث کسی اور صحابی سے ہے مسلم میں کسی اور صحابی سے تو پھر اس کو متفقن علی نہیں کہا جائے گا دونوں کتابوں میں حدیث بیان کرنے والے صحابی ایک ہی ہونے چاہیے دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ میں جب اختلاف ہوگا ایک حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور وہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے لیکن الفاظ دونوں کی کیا ہیں تھوڑے سے مختلف ہیں یعنی مفہوم چینج نہیں ہو رہا تو پھر الفاظ میں ہم کس کتاب کو ترجیح دیں گے صحیح مسلم کو سنت کے لحاظ یعنی صحت میں تو بخاری ہے لیکن الفاظ میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضبط الفاظ کا جس طریقے سے احتمام کیا ہے ویسا احتمام صحیح بخاری میں نہیں ہے تو اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا اللامہ نبوی جب حدیث بیان کرتے ہیں ریاض الصالحین میں تو وہ آخر میں عمومت لکھا ہوتا ہے یعنی حدیث تو بخاری اور مسلم میں لیکن میں نے الفاظ کہاں سے لی ہیں مسلم سے تو مسلم کے الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے وہ الفاظ کے ضب اس میں بہت آپ جب صحیح مسلم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا دوسری بات کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پہ ذکر کیا اور اکثر محدثین اس کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس حدیث کا تعلق نیت سے ہے اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عَعْمَالُ کَمَدَارِ کس پر ہے نیت پر ہے تاکہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں اس میں ہماری نیت آخرت ہونی چاہیے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا جو آخرت کی نیت سے کام کرے گا تو پھر اس کی کوشش اند اللہ مقبول ہوگی جس کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو اس کی کوشش اند اللہ مقبول نہیں ہوتی موجمِ کبیر میں امام طبرانی نے اور سنن سعید ابن منصور میں سعید ابن منصور نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ امِ قیس نامی ایک صحابیہ تھیں جن سے ایک صحابی مکہ میں نکاح کرنا چاہتے تھے امِ قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کروں گی ادروائز نہیں تو انہوں نے حضرت امِ قیس سے نکاح کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کی یہ واقعہ ہوا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي تو اس کی حیرت اللہ رسول کی طرف وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنِيَا يُصِيبُهَا اگر کسی نے حجرت کی اس لیے دنیا کی خاطر جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اَوِمْ رَاتِينَ كِحُوهَا ایک روایت میں ایک روایت میں یَتَزَوُّجُوهَا یہ کسی عورت کے اسے نکاح کی خاطر فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَجَرَهِ لَئِي علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو تو صحیح مانا ہے کہ اُمِ قیس نے حجرت کی اور صحابی رسول نے پھر ان سے نکاح کی خاطر حجرت کی لیکن علامہ ابن حجر نے اس کی نفی کی ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا یعنی اس تاریخی واقعے کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اعمال کا مدار نیت پر ہے یہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس موقع پہ نہیں فرمایا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ الگ واقع ہے اور یہ ویسے جنرل ہی آپ نے فرمایا سمجھ دیں لیکن علامہ ابید اللہ سندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پہ فرمایا ہے دونوں کا آپس میں ربط ہے اور حدیث کی الفاظ سے بھی یہ ربط معلوم ہو رہا ہے اس لئے کہ آپ نے اگر جنرلی ایک عمومی بات کی ہوتی تو اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ فرمایا ہوتا آگے یہ جو الفاظ ہیں جو اللہ رسول کی طرف ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف کسی عورت سے نکاح کیلئے ہجرت کر رہے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں لنک ہے سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں یہ میں اس لئے دیٹیل سے اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث کا اس واقعے سے تعلق جوڑتے ہیں تو اس سے کچھ فقی احکام ثابت ہوتے ہیں جو میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا سمجھتن نا عبدالباقی کچھ تھوڑی سے سمجھ باقی ہے کیا بولنے اکرامہ سوری عبدالباقی کہوں اکرامہ جلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَلْ اَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا مدار کس پر ہے نیت پر عمل کسے کہتے ہیں عمل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فعل عمل اور فعل میں کیا فرق ہے عمل کہتے ہیں اختیاری کام کو دونوں کو اردو میں کام کہتے ہیں نا کام ایک ہے اختیاری اور فعل کہتے ہیں چاہے آپ اپنی اختیار سے کریں یا اختیار کے بغیر کریں آپ نے کھانا کھایا یہ فعل ہے لیکن عمل بھی ہے اور بعض افعال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں لا شعوری طور پر ہوتے ہیں وہ فعل تو ہوتے ہیں وہ آپ کے اعمال نہیں ہوتے ہیں جنت جہنم کا مدار افعال پر نہیں ہے بلکہ اعمال پر ہے قرآن کیا کہہ رہے ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو نیک عمل کرو وہاں افعالو صالحہ نہیں ہے سمجھتے ہیں البتہ آپ کو پتا ہے لغت میں بہت سے الفاظ مترادف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو عمومی جب یہ دونوں اکھٹے ہوں گے تو بہرحال عمل اختیاری کو کہیں گے اور فعل عام ہے چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیار انما الاعمال بن نیات نیت کسے کہتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیت اور ایک استعمال ہوتا ہے ارادہ سمجھتے ہیں نیت اور ارادے میں کیا فرق ہے نیت کہتے ہیں کوئی عمل کرنا جس میں آپ کی کچھ غرض ہو کوئی بھی عمل کرنا جس عمل سے آپ کے پیچھے کچھ مقصود ہو اس مقصود جس مقصد کی خاطر آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد کو آپ کی نیت کہا جائے گا تب ہی نیت میں غرض بھی بیان کی جاتی ہے اور ارادے میں اس غرض کو بیان نہیں کیا جاتا ارادہ این اس عمل کا ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں نویتو حاذ العمل لیذا میں نے اس عمل میں ارادہ کیا لیذا اس کام کا جبکہ ارادے میں غرض بیان نہیں کی جاتی آپ یہ نہیں کہیں گے اردتو حاذ العمل لیذا میں نے اس عمل میں ارادہ کیا اس کام کا اردتو حاذ العمل میں نے اس عمل کا ارادہ کر لیا بس اینہ یہ عمل ہی مقصود ہے غرض کا اس میں بیان نہیں ہوتا آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی آپ ارادہ کرتے ہیں اردتو الاقل میں نے کھانے کا ارادہ کیا بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر یہاں نویتو لگائیں گے نویتو الاقلا لشبح میں نے کھانے کا ارادہ کیا یعنی نیت کی سیر ہونے کے لیے تو نیت میں جو عمل ہوتا ہے اس سے آگے کوئی اور آپ کی غرض ہوتی ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے اور ارادہ کہتے ہیں عین عمل کے بارے میں یعنی سوچنا اس میں آپ آگے کیا آپ کی غرض کیا ہے اس سے اچھا ارادہ ہے یا برا اس کا نہیں دیکھا جاتا ہے سمسطنہ کے نہیں نویتو نا